اسلام علیکم میں انزمان خان ایسے لوگ جن کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے یہ لوگ دیکھنے میں بہت پرکوشش دکھائے دیتے ہیں یہ لوگ جسمانی طور پر بہت مجبود ہوتے ہیں اور اپنے کھانے پینے کا بہت زیادہ خیار رکھتے ہیں یہ لوگ ہنس مکھ مزاج کی ہوتے ہیں یہ لوگ سیلف میٹ قسم کی ہوتے ہیں اور اپنے بھل پر سب کچھ پا لیتے ہیں ایسے لوگ دکھاوے کرنے پر یقین نہیں کرتے یہ لوگ اپنے دماغ کے ساس آنکھیں کان ناکھ سب کچھ استعمال کرتے ہیں یہ لوگ بیٹھے ایک جگہ ہوتے ہیں لیکن اپنے آنس پاس ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں کسی بھی ضرورت مند شخص کو یہ لوگ بینہ سوچے سمجھ اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں ان لوگوں کے دل میں کیا چرہا ہے اس کی خبر یہ کسی کو بھی نہیں ہونے دیتے ہیں یہ لوگ ماضی کے غلطوں سے سب بھک لیتے ہیں اور ان میں تصورہ کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ لوگ انتہائی قابل ترقی پسند اور تخلیقی ذہن کے محلق ہوتے ہیں ان کا دماغ بڑی تیزی سے کام کرتا ہے اس لئے کسی بھی قسم کا کام ہو ان کو سمجھانے ان کے لئے انتہائی آسان ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ جذبات سے زیادہ اقل اور دل سے زیادہ دماغ سے کام لیتے ہیں یہاں تک کہ محبت کی معاملات میں اپنے جذبات کو دماغ کی چھلنی سے گزرنے کے بعد نفع نوشان کے ترازوں میں تولنے کے بعد ایسا کام کرتے ہیں ایسے نام والے لوگ ملن سازو اپنی میٹھی باتوں کے وجہ سے اگلے شخص کے دل میں جگہ بنا لیتے ہیں یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت محنت کرتے ہیں وہ سب کچھ محنت کر کے حاصل کر لیتے ہیں ایسے نام والے لوگ پیار کے معاملے بہت سنجیتا ہوتے ہیں شادی شدہ زندگی کے اعتبار سے اپنے جیوہ ساتھی پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اپنی شادی شدہ زندگی میں ہم اینگی پیدا نہیں کر پاتے ہیں یہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں ناکام رہتے ہیں اور راز رکھنے کی وجہ سے اپنے خیالات و سوچ میں تصادم رکھنے کے ساتھ تصاد من مرضی کے دلدادہ ہوتے ہیں جس وجہ سے یہ اپنے چانے والے کا دل جانے انجانے میں دکھا دیتے ہیں پیار کے معاملے میں یہ لوگ خود غرض ہوتے ہیں مطلب کہ اپنا پیار یہ لوگ کس سے شیئر نہیں کرتے ہیں پیار محبت میں اماندار ہونے کے ساتھ بہت زیدی قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں یہ لوگ کسی قسم کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتے اور دوسروں کو ترپا ترپا رکھتے ہیں ایسنا مولیوک بہت مہنتی ہوتے ہیں سکتہ مہنت اور لگن سے سب کچھ ہسرکہ لیتے ہیں ایسنا مولیوک اپنے کیلئے کے حوالے سے کافی پرشان ہوتے ہیں لیکن یہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنی ذمہ داری کے حوالے سے بہت وفادار رہتے ہیں وہ ایسے حالات کو اپنے حیالات کے مطابق سازکار بنانے میں لگ رہتے ہیں اگر یہ لوگ کسی سمت چل پڑے ہیں تو اپنا راستہ خود ہی بنا لیتے ہیں یہ اپنے نظریات کو اپنا آنا کا مسئلہ نہیں بناتے ہیں ایسنا مولیوک بہت ہوشار و چلاک ہوتے ہیں ایمیٹ ٹیلنٹ بہت زدہ ہوتے ہیں ایسے لوگ بہت صاف دل کے ہوتے ہیں ان کی خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی ان کی ثابت قدمی ہے یہ لوگ ثابت قدمی کے ساتھ جب ایسے معمولات اپنے ہاتھ سے لیتے ہیں تو کامیابیت کی قدم چونتی ہے ایسنا مولوک کبھی کبھی چھٹے پر کبھی شکار ہو جاتی ہیں یہ لوگ خوبی چلانے کے چاہت بھی رکھتے ہیں یہ لوگ دل کے برے نہیں ہوتے لیکن کبھی کبھی بات چیت کرنے کے انداز سے انہی لوگوں کے سمنے برا بننا پڑتا ہے مطلب کہ ان کا تیز و زدی مزاج انہیں برا بنا دیتا ہے ایک تو یہ اپنے دل کی بات دوسروں سے چھپے رکھتے ہیں اور دوسرا کسی کی بات نہیں سنتے اور نہ ہی اس مناسب جواب سے اس کو تسلیح ہوتی ہے بلکہ یہ ہر بات میں اپنی کرنے اور اپنی منوانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ایسنا مولوک دوسروں کے معمولات میں دخل نازی دے کر اگرچہ اپنی کامیابی کے امکانات پیدا کر لیتے ہیں مگر یہ ان کی زندگی کا سخت ترین اور غلط ترین فیسرہ ہوتا ہے ایسنا ہمارے لوگ باتوں کے اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ سامنے والے ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے انہیں جہاں سے بھی علم ملتا ہے یہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ سچائی اور اپنی اصولوں کے لیے کسی سے بھی ٹکرانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں ان میں خود کو اچھا ثابت کرنے اور لیڈرشپ کی بہت چاہت ہوتی ہے یعنی کہ یہ لوگ کچھ ایسا کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں سماجی زندگی میں یہ لوگ ملن ساز خوش مزاج کی سمتی ہوتے ہیں پالٹی ہوتا ہے اور اس سے یہ لوگ کافی لطاندوز ہوتے ہیں یہ لوگ بہت تخلیقی ہوتے ہیں اس لئے کسی بھی کام کو اپنے الگ طریقے سے کرنا پرشاند کرتے ہیں ذہن سے پرشاند کو دور بھی کر دیتے ہیں ایسنا ہمارے لوگ دوسروں سے ملنے جننے اور انجان لوگوں سے دوسری کا لینے کی بھرپور صلاحات رکھتے ہیں ان لوگوں کے درمیان مشہور ہونے کا بھی بہت شونک ہوتا ہے یہ لوگ اپنے زندگی میں بہت پیسہ کماتے ہیں اور اپنے دم پر سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں انہیں محنت تو کرنی پڑتی ہے پر سب بار ان کا ضرور ملتا ہے ایسنا ہمارے لوگ ہمیشہ پر امید رہنے کے ساتھ اپنے خیالات اور اپنے جذبات کو سائٹ پر رکھتے ہیں وہ پرٹیکل سوچ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اپنے نظرات کے مطابق زندگی گزارت آسان نہیں ہوتا اس کے باوجود یہ لوگ اپنے اسلوب اور اپنے نظرات پر کسی قسم کا سمجھ ہوتا نہیں کرتے بلکہ حالات کو اپنے لیے سازگر بنانے میں لگے رہتے ہیں ایسنا ہمارے لوگ بہت ہوشار ہوتے ہیں ان میں ٹیلنٹ کوٹ کوٹ کر بڑھا ہوتا ہے ایسنا ہمارے لوگ بہت منٹی عملی بہت با یقین رکھنے والے ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ وفادار محبت کرنے والے لرم دل کے مالک ہوتے ہیں یہ لوگ بہت ازاد پسند ہوتے ہیں اور یہ زندگی کے ہر معاملات میں زبردست تیچسوی لیتے ہیں لوگ دوسروں کو قائل کرنے کی سلیت بھی رکھتے ہیں اور اپنے خاندان اور رشتہ داروں سے بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں یہ لوگ اچھے منصوبہ ساس اور وفادار ہونے کے ساتھ دوسرے لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کرنے کی بھی بہت پور سلیت رکھتے ہیں ایسے لوگ انتہائی نفیس اور باوقات طرز زندگی بجکی رکھتے ہیں یہ لوگ ہر کسی کے دکھ سوٹ میں ہمیشہ ان کا ساتھ دیتے ہیں یہ لوگ نہ تو کسی کو دوخہ دیتے ہیں اور نہ ہی دوخہ دینے والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں یہ لوگ ایسے جیون ساتھی کے تلاش کرتے ہیں جو ہمیشہ ان کا ساتھ دے اور ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے ایسے لوگ مقتصر بات کرنا پسند کرتے ہیں کبھی ہر نہیں مانتے اور اپنے مقاصد کو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہتے ہیں یہ لوگ دوسروں کو صبر کے تلقین ہمیشہ کرتے ہیں اس کے علاوہ ایسے افراد دوسروں کو بلا وجہ پرشان نہیں کرتے ایسے نام والے لوگوں کو پارٹیز میں جانا لوگوں سے ملنا جننا دوستی کرنا بہت اچھا لگتا ہے ایسے نام والے لوگ کچھ لوگوں کا مزاج تیزی ہوتی ہے ایسے نام والے لوگوں کے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے مزاج میں کچھ تیزی ہوتی ہے ان کے فیصل حیرت انگیز کی سمکی ہوتی ہے ایسے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قصہ کر جاتے ہیں یہ لوگ خود محصر وزاد رہنا پسند کرتے ہیں دوستو یہ ویڈیو میں نے کسی کی دل آزارے کے لیے نہیں بنائی اور نہ ہی اس میں بتایا گئی ہر بات فینا لائے کہ ایسے نام والے لوگوں میں سو فیصل یہی باتیں پائے جاتے ہیں کیونکہ ہر انسان کا مزاج الگ ہوتا ہے لیکن مہرین نے تحقیق کر کے بتا ہے کہ ایسے نام والے لوگوں میں زیادہ تر عموماً ایسے ہی عادتیں پائے جاتی ہیں مہرین کی تحقیق سے جو پاس سامنے آئی وہ اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتائی اگر پھر بھی آپ کو میری کوئی بات پسند نہ آئی ہو یا میری کسی بات کی بوجہ سے آپ کے دل آزاری ہوئی ہو تو دل سے مال رہت دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا پھولے گا انشاءاللہ بہت جانب ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ